اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بیف نلی بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے تو آئیے ریسپی ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک برطن لیں گے اور 120 ایمل کوکنگ آئل ایڈ کریں گے تین عدد میڈیم سائز کی پیاس کٹنگ کی ہوئی ایڈ کریں گے اور انہیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے پیاس گولڈن براؤن ہو چکی ہیں اب کچھ ثابت مسائلے ایڈ کریں گے ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ہے ایک عدد دارچینی کا پیس ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچیں ہیں ایک عدد بادیان کا پھول ہے دو لونگ ہیں اور چار عدد چھوٹی الائچی ہیں یہ ایڈ کر دیں گے ڈیرڈ ٹیبلی سپون لہزہ ندرک کا پیسٹ ہے ون ٹیبلی سپون ہری مرچوں کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کر دیں گے دو منٹ فرائے کریں گے تین عدد میڈیم سائز کے ٹیماٹر ایڈ کر دیں گے اب ساتھ ہی اس میں مسائلے ایڈ کریں گے ون ٹیبلی سپون سرخ مرچ پاوڈر ہے ٹو ٹیبلی سپون دھنیا پاوڈر ہے ٹو ٹیبلی سپون اس میں بریانی مسائلہ ایڈ کریں گے آپ کسی بھی برین کا لے سکتے ہیں حلدی اس میں صرف ہاف ٹی سپون جائے گی ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے یہ ہلکا سا نظر آ رہا ہے کیونکہ مسائلے مکس اپ ہو گئے ہیں مجھ سے ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر ایڈ کریں گے سارے مسائلے اس میں شامل کر دیں گے اور ایک بار اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکسنگ ہماری ہو چکی ہے اب اس میں ایک پاوڈ دہی ایڈ کریں گے دہی روم ٹیمپریچر پہ اور پھینٹا ہوا ہے اچھے طریقے سے مسائلے کو بھون لیں گے یہاں تک کہ ٹیمارٹر میش ہو جائیں اچھے طریقے سے مسائلے میں ساتھ ہی ہم چاول بوائل کرنے کے لئے پانی گرم رکھ دیں گے اور اس میں فور ٹیبل سپون نمک ہے اور تین عدد تیز پتے ہیں دو عدد بادیان کے پھول ہیں یہ شامل کر کے پانی اُبلنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں مسائلہ ہمارا بلکل اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب اس میں بیف ایڈ کریں گے یہ ون کے جی بیف ہے جسے میں نے نمک کے ساتھ بوائل کر لیا تھا سمپل صرف اور صرف نمک کے ساتھ ساتھ ہی اس میں آٹھ عدد نلی شامل کر لیں گے دونوں کا بوائلنگ ٹائم الگ الگ ہے اس لئے آپ پہلے ہڈیاں بوائل کیجئے گا اس کے بعد گوشت اب اسے مکس کرتے ہوئے اچھے طریقے سے پانچ منٹ تک بھون لیں گے مکسنگ اتیاد سے کیجئے گا آئل کا چیٹا آپ پر نہ آئے پانی ہمارا اُبل چکا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے اور یہ سوا کلو باسمتی رائس ہیں جو کہ بیس منٹ پہلے بھگو دیئے تھے ایڈ کر دیں گے مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب گوشت کی جو یخنی بچی تھی وہ ایڈ کر دیں گے یہ دو کپ یخنی ہے اب اس کے ساتھ اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پانچ منٹ مزید چھوڑ دیں گے مکسنگ ہو چکی ہے اب اس میں ہاف ٹی سپون اورنج فوڈ کلر ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ اسے مکس کرتے ہوئے پکا لیں گے تاکہ ایونڈلی سب پہ کلر ایک جیسا آ سکے مکسنگ احتیاط سے کیجئے گا یہ دیکھیں مکسنگ ہماری ہو چکی ہے اب اسے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں چاول ہمارے ففٹی پرسنٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یخنی ہے اس میں ہمیں پکانا ہے چاول چھان لیں گے اب اس میں ایک کپ جتنا پانی رہ گیا ہے اس میں چاول ایڈ کریں گے یہ سوہ کلو چاول ہے اور ایک کلو بونلس بیف تھا اور آٹھ حدد نلی تھی چاول کو پھیلا لیں گے پچاس ایمل کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لئے دھم پر چھوڑ دیں گے نیچے توا ضرور رکھیں گے آدھا گھنٹے گزرنے کے بعد پانچ منٹ کے لئے ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا تاکہ سٹیم ریلیز ہو جائے اور چاول ٹوٹے نا اوپر سے چاول کو ایک طرف کریں گے اور پھر آپ کو نیچے سے مکس کرتے ہوئے دکھاتے ہیں ہمیشہ بریانی وائٹ چاول ایک طرف کر کے پھر مکس کیجئے گا تاکہ ہر کلر نمائی نظر آئے یہ دیکھئے بہترین ہماری نلی بریانی ریڈی ہے اب اس میں سے ساری نلی ہم نکال لیں گے الیدہ اور پھر مکسنگ کرتے ہوئے ریش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں مکسنگ اتیاد سے کیجئے گا یہاں پہ کیونکہ ہڈیوں کی وجہ سے چاول ٹوٹ نہ جائیں تو یہ لیجئے بہترین نلی بریانی ہماری ریڈی ہے سمپل سے مسالوں کے ساتھ اور سمپل سے طریقے سے کوئی بھی اسے باسانی بنا سکتا ہے ریسپی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو باسانی مل سکے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سا خیال رکھا پوید solved ساری ویڈیو ہم مت مت나ق 난 سا خیال رکھا پوید شکریہ مل سکستانہ dementی لْauto's